اجتماعات میں نہیں آتے لیکن میں ان کا بہت شکر بزاروں کہ انہوں نے ہماری ریپویسٹ کو کبھول کیا اور یہ یہاں آئے ہیں حالکہ ان کی تائناتی ابھی کچھ ہی دن پہلے ہوئی ہے لیکن یہ ان کا بڑا پہنے گئے انہوں نے یہاں پہ آکے ہمارا عوام کا کم سے کم یہ ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں میں انشاءاللہ ان سے بھی کہوں گا کہ یہ اپنے کچھ خیالات عوام کو کچھ پتائیں کہ عوام کیا کریں کہ کس طریقے سے ان ڈکیتوں سے اپنا تاپوس کر سکتے تھوڑی سی ہمیں تجاویز بھی دیتے تاکہ ہماری مائے بہنے بھی کھڑی ہیں اس میں تائرہ خانہ دیگی کہ ہم نے انشاءاللہ یہاں پر ہی سیری میں ہمیں ہمیں گھر رہا ہوں ہمیں پیری بیوی ٹاری میں یہاں پر جو کمیلٹی پریسٹرین کی بہت ضرورت ہے جس پہ آپ ہمارے ساتھ ہوگے اور انشاءاللہ یہاں پر ہم کمیلٹی پریسٹرین پنائیں گے اور جگہ جگہ پہ ہم پکٹس لگوائیں گے اس کے لابے اگر یہ تھوڑا سیکیورٹی سسٹم ہوارا یا آپڈ ہو جائیں کہ اگر ہم پہ جاتے ہیں کہ دزام پہ علاقے سے ہور جاتے ہیں تو ایک سیکرٹ بی پارٹی ہماری لے روز جو سپیورٹی گارڈز یا چوکی دار یا اسی کوئی اسی ہو جو پورا ایریا کور رکھے اس کے اوپر ہم چیکن بیلنس رکھیں گے پورا ایریا کو کور کریں گے واقعی جو ملزبان نے وارداتیں کی ہیں اس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں جیو فینسگ بھی ہو رہی ہے یہاں پہ اور اس کے لیے آپ نے جو موبائل گئی ہے اس کو اپنے پریس پہ لگایا ہویا اور انفرمیشن انفرمیشن کو بھی اپنے انہام کا اعلان کیے کہ ہمیں جو بھی انفرمیشن دے گا ہم اپنی جیو سے احرام دیں ایک گروپ کی تصویر ہم نے لگائی ہے جو لاسٹیر اسے واردات کی تھی اور ابھی بھی انہوں نے ہی واردات کی ہے وہ انہیں پوچھو سب جگہ لگا دی ہیں ہمارے نمبر آپ کے پاس ہیں جو جس کو بھی نظر آئے گا ہمیں میرے نمبر بھی لکھئے ہیں اس کا بتا رہے گا سر ہم نے بہلے بھی سلافی میں بہریاں لگائے ہیں بہریاں کا ہم نے بات کی تھی کل رینجر سے رینجر لگائے ہیں لیکن اگر کچھ سے قدول مغیر سے آپ سے بات کر کے کچھ جی جی کافی لگائے ہیں یہ جو کمیونیٹی پولیسنگ میں بتا رہا ہوں یہ ہماری یہی ہوگی کہ ہم یہاں پر آپ سے میٹنگ رکھیں گے رینجر کو بھلائیں گے اپنے ساتھ کیونکہ اس کے کمیونیٹی کے بغیر چلے گی نہیں یہاں پر پولیسنگ جو ہے نا خالی پولیسنگ نہیں چلے گی جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی آپ ہمیں لوگ مل کے کریں گے کام اس کے در کیا جاں سیکیورٹی گارڈ سکنے جہاں جاں پر ہماری موبائلز گیشت کرے گی اس کے علاوہ رینجر سے بات کر کے یہ جو بیریئرز ہیں اس کا بھی بات کریں گے خاص جبوں پر لگا کے اور دو چار رستے چھوڑے آنے جانے کے لیے تو اس پر کافی سکیور ہو جاتا ایک سی 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 ٹی کیپرہ کل یہ شیف صاحب سے میں کہوں گا میں اوری صاحب چلے شیف صاحب ہم جائیں گے رینجر سائیڈ آفیس وہاں سے کانل سب سے بات کریں گے پوری انکر یہ بتائیں گے کہ یہاں فرانسا ہمیں آؤ کریں کیونکہ یہ سیکیورٹی پرپرس کے لیے ضروری ہے ہاں پہ تو کل ہم سردالہ سر آپ سے بہر آپ سلے کے ساتھ سب سے بات کریں گے باقی ہمارے نمبرز ہیں میں خود صبح دوپیر اور شراب اس ٹائم میں میں خود اپنی گاڑی میں گشتا تو پرائیوٹ میں کہیں کئی ہمیں ٹکڑ جائیں تو ہم ان کو ایسے نہ جانے دیں گا باقی میری منفری بھی دن کے پاس سے لگی سب ہم یہ پر لگائی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ادر ہم کچھ سیکیورٹی ہائر کریں جو اگر ہم نہیں ہوتے تو پیچھے ہمارے اس بی پارٹی تو رہنے علاقے میں تو وہ سیکیور رکھیں بسارہ اس کے ساتھ تو میں ڈسٹس کروں وہ شیف صاحب صاحب یہ کورک کریں کے ساتھ اس کو اور جو ملازمین کو آپ ہمارے پاس ضرور بیجئے گا ہم ان کو شیئر آئی کرائیں گے اس پہ جو ریکارڈ والے ہوں کہ ہم بتائیں گے اس کو آپ رکھیں یا نہ رکھیں اس پہ لیڈیز بھی ہیں جنٹس بھی ہیں اور اس کے جو آپ زمانتی ہیں ان کو ضرور رکھیں زمانتیوں کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ کیونکہ بارداتے جو دی ہیں اندر سے ہی انفرمیشن جاتی ہے بار ایٹی پرسن اندر سے انفرمیشن میں جاتی ہے تو آپ نے ملازمین کو ریجسٹر کریں گے سی آئی سے ریکارڈ چیک ہوگا سارا اور یہ جو اس کو اس طرح ہی ملازمین کے پر کریں کہ باقی جو دروازہ آپ نے دیکھا جو کلاس واردہ دوری ہے یہ دروازہ جہاں کھلا ہوتا ہے نا یہ اکثر یہ گروپ صبح اس تو کس کا اندر تو اس پہ در اتیاد رکھ رہی ہے کہ دروازہ کھولنے سے پہلے بندہ بار دیکھنے کوئی ایسا گروپ تو نہیں ہے نظر تو نہیں آنا فوراں ہمیں وانفرک کار دیں اور یہ آپ نے ضرور کر رہا ہے جو مشکوک لگے آپ نے فوراں کار کر رہا ہے اور گشت والاں کو بھی ہم نمبر دیں گے فیل صاحب کو جو گشت کر رہے ہو گی آپ کو وانفرک کی ضرورت نہیں پڑی کہ ڈیریک گشت والاں کو آپ کال کریں گے آپ کے اس پہنچے کے لئے باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں انشہدر آپ سے پیچھے نہیں ہے یہ سمجھو کہ ہمارے گھر تک ہی واردہ دیں سوہ بچے سکول جاتے ہیں اچھا ایک چیز میں اپنی بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں آپ لوگ ایک قراردار میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ ہاتھ اٹھا کے جواب دے دیں یہ جو شکیل بھائی ہمارے ہیں اور جعوید بھائی ہمارے ہیں ان دونوں کے گھر میں تقریباً مجموعی طور پر سوڑے پیتس لاک روپے کی ڈکیٹی ہوئی ہے تو آج یہ مجموع ہے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان دونوں گھروں میں جو ڈکیٹیاں ہوئی ہیں اس میں ڈکیٹی کرنے والے ان ڈاکوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کی لوٹی ہوئی جو رقم ہے اور جو جو سوڑا ہے وہ برامت کیا جائے کیا آپ کو منظور ہے بہت شکریہ سے بے میں ڈکیٹی کرنے والے موسیقی